موسیقی شرعی طور ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اس مسئلے پر آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے ساتھی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو ایک محلک وائرس نے اپنے گھیرے میں ایک نرگے میں لے رکھا ہے اس وائرس کے زمانے میں اس صورتحال میں جبکہ لوگ مر رہے ہیں یا اسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں علاج و معلجے کے لیے ایسے میں ہم عید الازحہ کو کیسے منائیں اور کیسے اس وائرس کو فیلنے سے روکیں عید الازحہ پہ جب آپ جانوروں کی قربانی ادا کریں ان کی قربانی انجام دیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس وائرس کو فیلنے سے روکا جا سکے اس مسئلے پر بھی آج اس ہمارے پروگرام میں بات ہوگی اور بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف آور ہیں قاضی عمران صاحب آپ دارالعلوم بلالیہ کے ساتھ وابستہ ایک عالم دین ہے اور ان کے بائیں جانے بیٹھے ہیں ڈاکٹر سحیل نائک ڈاکٹر صاحب اور قاضی صاحب آپ دونوں کا ہمارے سٹوڈیو میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے پہلے قاضی صاحب سے پوچھیں گے اب جبکہ وادی کشمیر بلکہ پوری دنیا اس محلک وائرس کے نرگے میں ہے ہر طرف باتیں ہو رہے ہیں کہ قربانی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ قربانی کے جانور خریدنے ہیں بازار جانا ہے باقی اب سب چیزیں آپ کیا کہیں گے اسلام اور شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کیا ہمیں قربانی ایسی صورتحال ایسی وبائی صورتحال میں انجام دینے چاہیے کہ نہیں دیکھئے جہاں تک عیدالعظہ کے موقع پر ہم جو سنت ابراہیمی کو انجام دیتے ہیں تو اس انجام دیہی میں ہمیں پہلے تو تصور رکھنا چاہیے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں صحیح اور پھر جو آپ کا سوال ہے کیا ان حالات میں اس کا کوئی متبادل ہے یا نہیں صحیح شریعت کی جو احکام ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہمارے پر لازم کر رکھے ہیں جہاں تک قربانی کا تعلق ہے یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے صحیح فی نفسی وہ اپنے خواب کی وجہ سے جو انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی خواب میں دیتے ہیں بڑاپے میں وہ تیار بھی ہو جاتے ہیں بیٹا بھی گردن دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اس بڑاپے میں چھوری بھی چلاتے ہیں یہ اللہ کی مشیعت ہے جو چھوری عام اوقات میں جانوروں کو زبا کرتی تھی زخم زخمی کرتی تھی لیکن جب وہی چھوری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چل جاتی ہے تو وہ کام نہیں کرتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر قرآن کریم میں جہاں یہ منظر کشی کی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ہی نے اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں ایک میڑا بیجا ایک جانور بیجا غرض پہلا حکم یہ ہے کہ آپ بیٹے کو زبا کیجئے لیکن پھر اللہ ہی نے اس بیٹے کی جان کے عوض میں جانور کو تجویز کیا تو آج بھی قربانی میں یہی تصور آئے گا ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہئے قربان ہونے کے لئے لیکن اللہ نے ہماری جانوں کا عوض تجویز کیا جانور حالات چاہے کیسے بھی ہوں لیکن قربانی کا جو آپ کا سوال ہے قربانی کا لے کر قربانی کا کوئی متبادل نہیں جن لوگوں پر قربانی کرنی لازم ہے جن کے پاس مالی وسطیں ہیں استطاعات ہیں جسکا آپ صاحبی نصاب کہتے ہیں ان لوگوں پر قربانی کے ایام میں جو قربانی کے ایام تین ہیں ان تین دنوں میں قربانی کرنا ضروری ہے یقیناً صحت کا خیال رکھیں گے صفائی کا خیال رکھیں گے لیکن اس قربانی کے فریضے کا کوئی متبادل نہیں ہے چلے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں قربانی ادا کرنے جس جس کے پاس قربانی کا جانور زبہ کرنے کی سکت ہے یا مالی استطاعت ہے تو وہ قربانی اس کے لیے لازم ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر ایک وبائی بیماری فیلی ہوئی ہے ایک وائرس نے پورے عالم کو اپنے نرگے میں لے لیا ہے ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں ہماری یہاں وادیہ کشمیر ہے جمہو کشمیر میں لوگ اسپتالوں میں داخل ہو جاتے ہیں یا ان کے ٹیسٹ مصبت آ جاتے ہیں ایسے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا تاکہ قربانی احسن طریقے سے ادا ہو جائے اور اس وائرس سے بھی بچا جا سکے دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو پینڈیمک ہے جو ہمارے ریلجن میں فرائز ہے یا سنت ہے یا واجب ہے ان چیزوں کو یہ نہیں بدل سکتا ان چیزیں ہمیں انجام دینی ہی ہے صحیح لیکن سائنس اور ریلجن کا کیا تقاضہ ہے کہ ہم ایک پروٹوکال بتا سکتے ہیں کہ ہمیں پینڈیمک بہار ہے سائنس سائنس ویلڈیوائز اپروٹوکال لیکن میں شروع یہاں سے کروں گا جیسے ہمارا حج ہے اس کو وہ کینسل نہیں کر سکتے تھے انہوں نے لیمٹیڈ حج کر دیا کیونکہ ان پہ وہ فرض تھا اسی طرح میں آپ کو دوسرا بتاؤں گا جیسے لوگ کرونو وائرس سے مر رہے ہیں تو ان کا ڈگنیفائیڈ بیوریل کیسے ہوگا جنازہ کیسے ہوگا سائنس نے اس کے لیے بھی ایک تجاویز رکھی ہے کہ کیسے یہ حال کیا جائے جو بھی مذہبی مسائل ہیں سائنس ان کے ساتھ ساتھ کھڑا رہتا ہے مشورے دیتا ہے لیکن جو مذہب میں فرض سنت یا واجب ہیں ان چیزوں کو پینڈیمک نہیں بڑھ سکتا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قربانی ہمیں لازمی ہے تو یہ کرنی ہی کرنی ہے لوگ یہ نہیں بول سکتے کہ پینڈیمک ہے اب ہم اس کو کچھ آلٹرنیٹو اس کا ڈونیں گے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے وہ ان کو کرنا ہے اب سائنس کا یہ تقاضہ ہے کہ اب یہ قربانی جو ہے اس میں سائنسی طور کہاں ہمیں پرابلمز آئیں گے اور ان کا سلوشن کیا ہے تو سب سے پہلا جو پرابلم ہمیں آئے گا سائنسی نظر سے جب ہم دیکھیں گے وہ آئے گا پرچیز پوائٹ پہ دیکھیں تمام لوگ جائیں گے کہ نہیں اب تو قربانی کرنی ہے یہ تمام لوگ عیدگاہ جائیں گے منڈی جہاں پر لی جائیں گے یا جہاں پر یہ انیملز ملیں گے تو وہاں اورکراوڈنگ ہوگا جب اورکراوڈنگ ہوگا تو ہم نے انلاک میں دیکھا پھر وائرس انگلپ کر رہیتا ہے تو یہ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بنتی ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اورکراوڈنگ کو نہ ہونے کے لیے جتنے ہمارے محلے ہیں ہر محلے میں یہ انیملز جو ہے وہ پہنچ جانے چاہیے اور ان کا ریٹ جنیون ہو وہ بھی ایڈمنسٹریشن کا کام جب لوگوں کو یہ اپنے محلو میں پہنچیں گے میں سائنسی طور بتاتا ہوں لوگ وہاں آرام سے پرچیز کریں گے بالکل یعنی اپنے گھر کی دہلیز پر دہلیز پر ہی پر کریں گے اور جو لوگ وہاں باہر نکلیں گے وہ اپنے پروٹوکال پر سوشل ڈسٹنسنگ میسک کا پورا ملک اکتیار رکھیں گے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا آتا ہے اس قربانی میں کہ اس کو کیسے ہم ملک سیکریفائس کریں کیسے اس کو ہم مطلب زبا کریں اس کی قربانی صحیح زبا کریں اس میں اگر گھر میں آپ کو کوئی ملک بندہ کر سکتا ہے تو وہی کریں کیونکہ آپ فیملی پینڈیمک میں مذہبی اعتبار سے بہتر بھی یہی ہے مذہبی اعتبار سے بہتر ہے اگر کوئی کر سکتا ہے تو آپ کر سکتے سائنس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ بیعض اوقات گھر میں آپ کا بندہ جو ہے یہ نہیں کرتا ہے تو آپ کو بندہ باہر سے لانا ہے اب جو باہر سے بندہ آئے گا اس کو ایک ریسپانسبل سٹیزن کی طرح بہیو کرنا اس کو سمجھنا ہے مجھے دوسرے گھر میں جانا ہے اور اس کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے انفیکشن ہو سکتا ہے اور دوسری بات اس کو سمجھنا ہے جہاں میں جاؤں گا میں بھی وہاں کسی کو انفیکشن ہو جب وہ یہ چیز سمجھے گا کہ مجھ سے ان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس فیملی سے مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے تو اس کو پروٹیکشن کا ایک سلسلہ شروع کرنا ہے اور اس کے بعد جب وہ اس گھر میں جائے گا جو اس کے مطلب سامان ہے سازو سامان جیسے ہو اس کو وہ سینٹائز کرے گا سوپ سے بڑا مسئلہ نہیں ہے اور جب وہ گھر میں جائے گا نیچرلی وہاں وہ ایک لان اپن سپیس میں اس کو سیکریفائز کریں گے اور جو ارد گرد دیکھیں عام طور ہم بیٹھتے تھے پوری فیملی کیونکہ ہمارے لیے یہ تیسٹ والا ہے سیلیبریشن ہے عام طور ہم اپنے بچوں کو چھوٹوں کو خوشی مناتے لیے لیکن اس بار تھوڑا ہم احتیاط بڑھتے ہیں کہ وہاں ایک دو بندے یعنی زیادہ جمع گفیر نہیں ہو بلکل بلکل میں لوگوں کو ایک confidence دینا چاہتا ہوں میں ان کو بار بار بولتا ہوں دیکھو ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ جب ٹیسٹ کر کر کھیل سکتا ہے چھوٹیس لوگ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں بلکہ چھوٹیس دو ایمپیر لے کر گیرہ گیرہ باریس پلے چھوٹیس تو اگر ہم دو تین بندے گھر میں قربانی کریں گے تو اس سے کون سا بڑا مسئلہ ہے تو مسئلہ تو ہے نہیں کیونکہ وہ جو انٹرنیشنل میچ ہے اس میں تو سائنٹیفک گائیڈ لائن کے بعد ہی ہوا ہوگا نا وہ یعنی پروپر اجازت انہوں نے حاصل کی اور پھر ایس او پیز پر عمل ہوا ہوگا ایس او پیز ورلڈ ایکسپورٹ کمیٹی جو میڈیکل ہے ان سے تو بات ہوئی ہوگی تو اس لئے یہاں میری مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنے میں سائنٹیفکیلی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے مولانا صاحب نے بولا ریلجیسلی اس میں کوئی آٹرنیٹو نہیں ہے تو لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جب عید آئے گی دیکھوئے اور ایک مسئلہ ہے یہاں پر میں پہلے قاضی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا قاضی صاحب یہاں پر ایک اہم نکتہ اُبھر کر آیا دیکھیں ہم نے دیکھا ہے خاص کر شہروں میں ہمارے جو بازار ہیں یا شہر ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے قصبے ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی صبحے اپنے وہ اوزار اوزار کر کے جاتا ہے اور دس پندرہ گھروں کے قربانی کے جانور زبہ کرتا ہے ایسے میں چانسز ہیں اگر اس کو وائرس لگا ہو تو یہ دس پندرہ گھروں میں پہنچ جائے گا یا اگر کہیں جہاں وہ جا رہا ہے قربانی کا جانور زبہ کرنے کے لیے وہاں کہیں پہ وائرس ہوگا تو اس کو لگ سکتا ہے اس میں دوسری میں کانفیڈنس بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں ہمارے یہاں لوگ ڈرتے بھی ہیں قربانی کا جانور زبہ نہیں کر سکتا ہمیں ٹھیک ہے آپ شہری اعتبار سے بتائیں قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے زبہ کرنا کتنا بڑا کارے ثواب ہے ٹھیک ہے تاکہ لوگ جان سکے یہ تو خود سے بلکل صحیح بات آپ نے فرمائی قربانی کے جانور کے بارے میں بہتر طریقہ کیا تھا اس کو گھر میں پالیے اپنے سال بر اس کو پالا کھونی جگر سے پالا صحیح چونکہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نیکی کے درجے کو تب تک نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک کوئی مرغوب چیز تو آپ نے اس کو پالا کھونی جگر سے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو زبہ کیا بہت بہتر ہے اور خود پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے زبہ کیا اور خاص طور پر حج کے موقع پر جب آپ علیہ السلام حج کے لئے تشریف لے گئے تو سو قربانی آپ نے کی ہیں اور تری سٹھ قربانیاں آپ نے اپنے دست مبارک سے زبہ کی ہیں اس لیے اور دوسرا مسئلہ شاید وہ لوگوں کو نیابی محسوس ہوگا اگر ہماری خواتین میں جذبہ ہے اور وہ زبہ کرنے کے اصولوں کو جانتی ہے تو شریعت ان کو بھی اجازت دیتی ہے وہ جانور زبہ کرے اگر ان کے اہمت ہے چونکہ عورتوں کا دل ذرا کمزور ہوتا ہے لیکن شریعت نے کوئی پابندی آئی ہی نہیں کر رکھی ہے اس لیے تمام لوگوں کو جس طرح دیگر چیزیں ہم سیکھتے ہیں جو جدید چیزیں آج تک آئی ہیں ہم نے ان کو سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی تو ہمیں جذبہ یہ رکھنا چاہے ہم خود اپنے ہاتھ سے زبہ کریں اور بہتر طریقہ یہ ہے آپ اپنے ہاتھ سے زبہ کریں اپنے جذبات بھی اس زبہ میں آپ کے ساتھ آ جائیں گے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے اور پھر جب آپ دعا پڑیں گے جو نبی علیہ السلام نے دعا پڑی تھی کہ اللہ اسے قبول کر جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قبول کیا تھا اور حضرت نبی پاک علیہ السلام سے قربہ قبول کیا تھا تو اپنے ہاتھ سے زبہ کرنا کوئی ہے دوسرا جب آپ کوئی لاتے ہیں زبہ کرنے کے لیے وہ اتنا دل و جان سے دعا نہیں کرتا ہے بالکل صحیح ہے تو ڈاکٹ صاحب آپ نے ایک دوسرا نقطہ ابر کر آیا تھا سامنے آپ کے سائنسی اعتبار سے ہمیں کون سا پروٹوکول فالو کرنا ہے کون سا ایس او پیز پر عمل کرنا چاہی ہے دیکھیں جب ہم نے اس قربانی کو زبہ گر میں کیا اس کے بعد اور ایک پروٹوکول لگے گا کیونکہ جو لوگوں کو پتہ ہونا ہے اس کے بعد لوگ یا اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے اپنے نیبر ہڈ میں ریلیشن میں دارال علوم میں یا میں نے سنا کچھ ریلجس سکالرس کا یہ بھی ماننا ہے کہ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن گھر میں رکھنے کے باوجود جو دوسرا ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے میں اس پر پروٹوکول بتا ہوں گا وہ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ مطلب قربانی کا گوشت پریڈیشن یہ ہے کہ ہم اسے تقسیم کرتے ہیں اپنے ہمسائیوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے اندر دوستوں کے اندر یا ان لوگوں کے اندر جہاں پہ جن کے گھر قربانی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہمیں حکم ہے کہ آپ ان کو بھیج دو اب چونکہ پینڈیمک ہے ہمیں پتا نہیں ہے زبیہ کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے کیا وہ سہتمند ہے یا کورونا ایفیکٹڈ ہے اور مشکوک حالت میں ہے تو کیا یہ گوشت جو ہے آج بیج دینا چاہیے ہمیں لوگوں کو اگر بیجا تو کون سی احتیاط برتنی چاہیے بلکل دیکھیں بیج سکتے اگر مجھے لگتا ہے گر میں کیونکہ مولا صاحب اس میں زیادہ بتا سکتے ہیں لیکن جو میرا یہ تو شرعی طور بتائیں گے لیکن میرا یہ ہے سائنس کے طریقے سے اگر کوئی گریب ہے مجھے لگتا ہے گریب کو ہی یہ پہنچنا چاہیے صحیح بات لیکن کیسے پہنچے گا میں وہ پروٹوکال بتاؤں گا دیکھیں آج ہی ابھی عید کو اگر ایک ہفتہ ہے آج ہی لوگ وہ لفاپا وغیرہ کھرید کے رکھیں آج ان ایڈوانس اس کی وجہ کیا ہے سائنسی طور اگر لفاپے میں فار ایگزمپل وائرس وغیرہ ہوگا تو سات دن میں وہ مر جائے گا اس کو بلتے ہیں ہم قوران ٹائن ہم نے کی اس کے بعد ہم نے قربانی کی اس طرح میں نے بتایا اور جس نے قربانی کی وہ اس کو پیسز بنائے گا چھوٹے چھوٹے پیسز اور ان لفاپوں میں ڈالے گا یہاں پر ہمیں ایشورٹی ہے کہ جو لفاپ ہے اس میں وائرس نہیں ہے ہم نے اس کو پہلے ہی رکھا ہے ہم نے شور کیا ہے اب اس کے بعد جس گھر میں جائے گا اس گھر نے کیا کرنا ہے جو ہیومن ہیومن مومنٹ رہے گی انہوں نے گھر گھر کے باہر رکھنا ہے بالٹی صحیح یا کوئی بھی برطن کیونکہ ہم بار بار بولتے ہیں جب تک پینڈیمک ہے نہ آپ ہاتھ ملاو نہ آپ حق کرو نہ آپ ہیومن زیادہ نزدیک آ جاؤ صحیح ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امون تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا اس میں پرنیشن ہے وہ باہر رکھیں گے ہم مان بھی لیتے ہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں چلیے کسی قربانی کے پیس میں یہ وائرس آ گیا ہم نے ایزیوم کیا کیا اس سے فیملی کو خطرہ ہے سائنٹیپکلی بلکل نہیں بلکل نہیں میں بتاؤں گا کیسے اس کے بعد جب یہ میٹ دونے کو جائے گا اگر اس سے بھی یہ وائرس نہیں اٹھا جب یہ مرلب فرائی کریں گے یا ابالیں گے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ وائرس زندہ رہے گا اور اس کی فیملی کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے ہم نے ایزیوم کیا ہم نے پرکاشنز پرچیز لیول سے کھانے تک ہم کرنا کھانے تک ہم نے لی تو ہم نے ایزیوم کیا کہ چلیے میٹ کے ساتھ یہ وائرس آ بھی گیا لیکن جب صاحب ہاتھ اسے یہ پتیلے یا پریشر میں یا فرائنگ پین میں جائے گا تو میٹ سے پہلے جو فرائی ہوگا وہ وائرس ہوگا کیونکہ میٹ وائرس سے زیادہ سکت ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو لوگوں میں ایمپورٹنٹ ہے کانفیڈنس آئے وہ زیادہ بھی نہ گھرائے کہ یہ وائرس جو ہے آپ کو پتہ ہے لوگوں میں زیادہ پریشانی لوگ جو ویڈیو دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا میں کہ کسی نے ہینڈل کو ایسے ٹچ کیا تو وائرس یہاں سے گز گیا جو سائنسی طور ہے ہی نہیں تو لوگ تھوڑا ڈر رہے ایسا نہیں ڈرنا ہے میں نے ان کو کانفیڈنس جائے کہ جب چوبیس لوگ بھی گراؤنڈ میں رہ سکتے ہیں تو اتنا خطرہ نہیں ہے تو باقی جو اس میں زیادہ اسلامی ورجن ہے وہ مولانا سعید بڑھا سکتے ہیں اچھا میں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا قاضی صاحب ہمارے یہاں ان اداروں کی کافی کمی ہے جہاں پہ اجتماعی قربانی کا نظم ہو ٹھیک ہے حالانکہ ہیں پچھلے دو تن دس پندرہ سال سے کچھ ادارے سامنے آئے ہیں لیکن ان کی ابھی بہتات نہیں ابھی کمی ہے ایسے میں پچھلے دو چار روز میں بلکل اگبارات میں اشتہارات چھپنے لگے ہیں کہ آپ اپنی قربانی کا جانور آ کر کے ہمارے حوالے کر دیجئے ہم اس کو زبعہ کریں گے ٹھیک ہے یا قربانی کے جانور کے عوض آپ ہمیں وہ رقم دے دیجئے جس میں آپ نے قربانی کا جانور خریدنا تھا تو آپ یہ بتائیں کہ شریع اعتبار سے یہ کتنا صحیح ہے اور اس میں کن کن چیزوں کا شریع اعتبار سے خیال رکھنا ہے بلکل صحیح بات آپ نے فرمائی یہ جو تو اصل مسئلہ جو ابھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی اصل مسئلہ ہے آپ اپنے گھر میں قربانی کریں جیسا کہ آپ صاحب نے فرمایا کہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے گا اور خود شریعت احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا چونکہ باہر لوگ ڈاؤن ہے ابھی قربانی کے جانور زیادہ مل بھی نہیں رہے اب جس جس کو ملے گا کیا وہ کسی ادارے کے حوالے کر سکتا ہے اب جس کو نہیں ملا کیا وہ وہ پیسہ دے سکتا ہے اسی پہ میں بات کرنے کے کوشش کروں گا سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ جانور اپنے گھر میں لیں اپنے گھر میں اس کو پا لیں اپنے ہاتھ سے زباہ کریں اگر اپنے ہاتھ سے زباہ نہیں کر پاتے ہیں تو کسی سے زباہ کروالی جی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جیسا کہ ڈاؤن سب نے ابھی فرمایا اب اگر آپ کے پاس قربانی تو لازم ہے اس کا بدل کوئی نہیں ان تین دنوں میں ہمیں قربانی کرنی ہی کرنی ہے ورنہ ہم گناہگار ہو جائیں گے ہمارے پاس ایسے ذراعہ نہیں ہیں یا ابھی ہمارے پاس کوئی علاقہ ریڈ زون قرار دیا جاتا ہے جہاں کہ مومنٹ پھر معتل کر دی جاتی ہے وہاں جیسا کہ ڈاؤن سب نے فرمایا انظامے کی ذمہ داری ہے کہ وہاں دور ان تک جانور پہنچانے کی کوشش کریں جن کو بھی خریدنا ہوگا اگر آپ ایسے حالات میں آپ کے پاس وسط نہیں ہے افرادی قوت نہیں ہے یا آپ کسی قسائی کو اپنے گھر میں آنے میں احتیاط نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ان حالات میں آپ کسی کو وکیل بنائیں گے جیسا کہ ہم حج میں وقالتاً قربانی کراتے ہیں تو یہاں بھی وقالتاً یہ قربانی ہوتی ہے چاہے آپ جانور ان کو دے دیجئے یا وہ رقم ان کو دے دیجئے تاکہ وہ اس رقم کے عوض میں دور دراز علاقوں میں یا جز جگہ وہ مناسب سمجھیں وہ قربانی کریں ہماری قربانی ادا ہو جائے گی لیکن بہتر وہی پھر کہوں گا پہلے خود اپنے گھر میں لیکن فریضے سے سبک دوشی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ وقالتاً والا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے سیئی اچھا ڈاکس صاحب چونکہ لاک ڈاؤن ہے ابھی کہیں پر کوئی قربانی کے جانوروں کی کوئی منڈی نہیں لگی ہوئے لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں سری نگر شہر کے گرد نواح میں یا کہیں بازاروں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں دس دس پندرہ پندرہ بیڑ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو چار بندے لے کے جا رہے ہیں اور پھر ان کے اردگرد ایک لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے آپ اسے کتنا محفوظ سمجھتے ہیں ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے دیکھیں یہ ایسے ڈاکٹری میں بتاؤں گا کہ جو لوگوں کا بہیوئر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے آرڈرز پہ بہت زیادہ نربر کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے جیسے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن رکھا ٹوئنٹی سیون تک اس کے بعد بولا دو دن آپ کو شاپنگ کے لیے ہے میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہوں گا تمام لوگ گھر سے باہر آئیں گے ان کو لگتا ہے کہ شاید وائرس آپ دو دن چھٹی پہ ہیں اور ہم یہاں سے پرچیس کریں گے یہ بے ویر ہوتا ہے لوگوں کا تھوڑا اگر آپ مجھے ٹائم دیں گے تو بیربل اور اکبر کی تھوڑی میں کہانی بتاؤں گا لوگ ایک دن اکبر نے بیربل کو بولا لوگ کتنا میرا مانتے ہیں یہ میں اسی سے ملا ہوں گا پھر بیربل نے بولا مجھے لگتا ہے کوئی نہیں تو اکبر نے آرڈر نکالا لوگوں کو کہ پھلانی جگہ کونہ سوکھا ہوا ہے اس میں سارے دودھ ڈالیں گے اماوس کی رات کو اس نے بیربل کو دیکھنا تھا کہ میری ایڈمیسٹریشن کتنی چلتی ہے تو جب لوگوں کو ڈالنا تھا تو جو سب سے پہلا بندہ تھا اس نے بولا سارے دودھ ڈالیں گے میں ایک لیٹر پانی ڈالتا ہوں اس کو کہاں لگے گا پتہ ہے بادشاہ سلامتا ہے تو صبح جب بیربل اور اکبر گئے کیونکہ بیربل نے اس کو بولا لوگ نہیں مانتے ہیں میری بات سمجھتے ہو تو اکبر نے وہاں دیکھا کوئے میں تو پانی پانی ہے اس نے بیربل کو بولا بیربل مجھے لگتا ہے دودھ سے اس کوئے میں پانی آ گیا اس نے بولا بادشاہ سلامت غلط بول رہے ہو اصل میں سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ میں پانی ڈالوں گا باقی دودھ ڈالیں گے یہی ہمیں پینڈیمک میں ہوتا ہے پینڈیمک میں کیا ہوتا ہے جب انلاک ہوگا سارے بولیں گے میں مار کر جاؤں گا باقی کوئی نہیں جائے گا لیکن شام کو کیا ہوتا ہے سارے یہی سوچ کے نکلتے ہیں میں اب سائنسی طور بتاتا ہوں ہرڈ تھنکن کامن ہوتی ہے لوگوں کی اس لئے مجھے خدشہ ہے کہ جب گورنمنٹ انلاک کرے گی عرفے یا عرفے سے دن سے پہلے مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ لوگ گھر سے بہت زیادہ تعداد میں نکلیں گے بازاروں میں بیڑ ہو جائے گی بلکل کیونکہ سائنٹیفکلی یہ جو ہرڈ تھنکنگ ہے یہ اکبر اور بیربل کی کہانی سے سائنٹیفکلی میج کر رہی ہے اس لئے میں یہاں بولتا ہوں ہمارے پاس ٹائم ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے جو قانون چلاتے ہیں کسی بھی قوم کا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس اینگل کو دیکھے اور مجھے لگتا ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہے کہ لوگوں کو ایلو کرنا چاہے کہ وہ کہیں دور دور جا کے ان سیکریفائشل آئین مولنس کو پرچیز کر کے لائے جتنا بھی گورنمنٹ کو ملتا ہے گورنمنٹ کے ہاتھ بہت لنبے ہوتے ہیں وہ ٹرکوں کے ٹرک لا سکتے ہیں جتنا بھی ان کو ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے ان کا یہ اس وقت رسپانسیبلٹی ہے کہ ہر محلے ہر گلی ہر گاؤں میں وہ ایولیبل کرے اور جو اس بزنس سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اپنی کانفیڈنس میں لے ان کو بولے کہ ہمیں اس طرح اس کرنا ہے لیکن لوگ عرفے کی دن باہر آئے لاکھوں میں اور پھر عید کے بعد تو ویسے ہی بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اگر پینڈیمک سے بیمار ہوئے تو پھر وہی ہارسفل اوور بڑن ہو جائیں گے اور ہم قیاس اور کنفیوجن میں چلے جائیں گے اچھا قائل صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں سرینگر سٹی کے اندر ہم دیکھیں گے یا جو ہمارے بڑے بڑے قصبے ہیں وہاں پہ قربانی کا جانور لوگ اپنے گھر میں زبے کرتے ہیں یا یہاں پہ زبے خانے بنے ہوئے بازارتہ گورنمنٹ نے بنائے ہوئے انہیں کھول دیا جاتا ہے وہاں پہ قربانی کا جانور زبے ہو جاتا ہے لیکن اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے سرینگر سٹی کے اندر یا باقی بڑے بڑے قصبوں کے اندر اپنے گھر کے سہن میں قربانی کی جانور کو زبے کرتے ہیں لیکن جو ہمارے دور دراز گاؤں اور دہات ہیں وہاں پہ اتنا کنکریٹ ہے نہیں آپ کا سہن اور باقی یا کوئی زبے خانہ ہے نہیں تو وہاں پہ ایک جگہ ہوتی ہے کوئی عیدگاہ ہوتا ہے یا کہیں اور چلے جاتے ہیں لوگ میدان ہوتا ہے خالی وہاں پہ ایک دم سارے قربانی کے جانور سارے لوگ اور ایک ایک گھر سے دس دس آدمی چار چار پانچ پانچ آدمی جاتے ہیں تو اس سے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب لوگ اکٹھا ہو جائیں گے تو وائرس کے فیلنے کا خدشہ ہے آپ ایک عالم دین کی حیثیت سے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ انہیں اس وائرس کے فیلاؤ کو روکنے کے لیے عید کے دن جبکہ وہ قربانی کا جانور لے کے میدان میں جائیں گے کیا کرنا چاہیے بلکل دیکھئے جہاں تک قربانی میں ہمارا سب سے پہلا جذبہ اللہ کو راضی کرنا رہنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اس جانور کو زباہ کرنے میں جتنے آدمیوں کی ضرورت ہے مثلا ہمیں چھوٹا سا جانور زباہ کرنا ہے تین آدمی اس کے لیے کافی ہے تو یہی تین آدمی احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ صرف سائنسی حکم نہیں ہے بلکہ مذہب کی بھی ذمہ داری ہے مذہبی ذمہ داری ہے مثلا میں ایک واقعہ آپ سے عرض کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے صحیح نبی علیہ السلام کی اب وہ بیماری کے بعد ٹھیک ہو گئے تھے لیکن جب آدمی بیمار رہتا ہے تو اس کی نکاحت کمزوری کچھ دنوں تک ٹھیک ہونے کے بعد باوجود ان کے بدن میں رہتی ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں یہ تشریف فرما ہے نبی علیہ السلام کے سامنے کسی نے خجور حدیعہ میں پیش کیے تو حضور علیہ السلام نے تناول کرنا چاہا تناول کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ بڑھایا میں بھی تناول کروں گا دیگر صحابہ بھی تناول کرتے رہے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ کا ہاتھ پگڑا اور روکا ابھی یہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے کیونکہ تم ابھی بیمارے سے اٹھے ہو اس کے بعد دوسری ایک چیز آ جاتی ہے ککڑی ٹائپ کی حضرت علی رکے رہے کیونکہ ابھی تم منع کیا گیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا یہ تم کھالو تمہارے صحت کے لئے مناسب ہے تو خجور اچھی غزہ ہے حلحل غزہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں لیکن نبی علیہ السلام وہاں احتیاطی تدبیر بتاتی ہے یہ تمہاری صحت کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طرح جانور زباہ کرنے میں ہمیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا مثلا ایک جانور زباہ کرنے کے بعد ہم چھوری کو اچھی طرح دھوئیں سینڈائیز کریں یا اس کو گرم پانی میں اس کو ابالیں تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے یہ بہت بہتر چیز ہے بلکہ اگر جانور کے جب ہم ٹکڑے کریں گے گوشت کے اس کے لئے بھی ہم تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں گے یہ عوام کی ذمہ داری ہوگی تاکہ وہ بھی ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیں زیادہ اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی افراد کی ضرورت ہے زباہ کرنے میں اس میں جتنی افراد کی آپ کو ضرورت پڑتی اتنے آدمی جمع ہو جائیں احتیاط کریں اور ہو سکے تو اپنے ہاتھوں پر بھی گلاوز استعمال کریں ماسک تو پہنی ہی لیں گے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو یہ قربانی کے بعد ہمیں وائرس سے سابقہ نہیں پڑے گا سوہل صاحب سے میں پوچھوں گا اب جب کہ ہم نے قربانی ادا کی کوئی بندہ لائیا یا اپنے گھر کا کوئی شخص ہے جو اسے زبے کر رہا ہے چار پانچ لوگ جانور کو پکڑے ہوئے ہیں خون بہے گا ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی کورونا پوزیٹیو ہے تو اس بات کے پورے چانسز ہیں کہ سب ہو جائیں تو ایسے میں کیا احتیاطی تدابیر جیسے کیا دستانے پہنے چاہیے گلاوز کیا پی پی کٹ لگانا چاہیے کتنا احتیاط برتنا چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ ایک سوال ہے دیکھیں لوگوں میں اتنا ڈر ہے وائرس کا جو ہم نے اس وائرس کو ابزور کیا اتنا نہیں ڈرنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم پانچ بندے قربان کریں گے تو ہم پانچ اپازیٹیو ہو جائیں گے صحیح کیونکہ اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے پھر یہ اسلامی طور بھی ایک شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے کینے پرکاشنز تو ضروری ہے دیکھیں اگر پانچ بندے ایک انیمل کو سیکریفائس کر رہے ہیں تو وہاں تو وہ نزدیک آئیں گے سوشل ڈسٹنسنگ کا تو سوال کنسپ نہیں رہے گا تو سائنس میں یہ لکھا ہے وائر سوشل ڈسٹنسنگ ناٹ پاسیبل ویئر ماسک تو وہ چھے جو ہیں چھے لائزیمن ماسک لگانی ہے چھے کے چھے کو ماسک لگانی ہے اور جب انہوں نے پرکاشن لیا اس کے بعد وہ ایسی آئنیمل کو قربان کریں گے دیکھو اسلام میں بھی پرکاشنز رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا تھا جنگی خندر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آرمر لگائی تھے وہ کیوں لگائی تھے وہ احتیاط ہے وہ پرکاشن دکھا رہا ہے اسلام میں کیا ہے اس کے بعد اور ایک میں سناوں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اسرائیل کی طرح تو ان کو پتہ لگا وہاں وبا ہے تو انہوں نے اپنے ان ساتھوں کو بولا واپس چلتے ہیں تو انہوں نے پوچھا آپ کو تقدیر پر بروسن نہیں ہے تو انہوں نے ان کو بولا یہ واپس آنا بھی ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی آپ کو جو پروٹیکشن اور پریوننشن اس کا درس دیتا ہے بلکل کازی صاحب میسیج آپ سے لیں گے اگر ہو سکتا ہے انتظامیہ عید نماز کے اجتماعات کو علاو نہ کرے اس کا کیا مسئلہ ہے کیسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور قربانی کے اعتبار سے ایک سمپل سا میسیج آپ لوگوں کو دے دیں دیکھیں مذہبی عبادات ہمارا فریضہ ہے انتظامیہ کی ذمہ داری رہے گی کہ لوگوں کو احتیاطی تدابیر سکھائیں اور عیمہ کی بھی ذمہ داری اور لوگ خود بھی احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں عید پہ اگر بڑا اجتماع ممکن نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے اجتماع کریں تاکہ لوگ عید کی نماز ادا کریں لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس میں احتیاطی تدابیر اور خاص طور پر جو حضرات اس بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو پرہیز کرنا چاہے قربانی کا جہاں تک تعلق ہے قربانی کریں اور گوشت جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تقسیم کیسے کیا جائے گا لیکن اگر کہیں آپ کے حالات ایسے بنتے ہیں آپ تقسیم نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں استعمال کریں بہتر ہے آپ تین حصے کریں گے اپنے پڑوسیوں میں اپنے رشتے میں اگر نہیں پہنچا پاتے ہیں تو جو عیمہ تشریق ہے عیمہ تشریق میں ہم تکبیریں پڑھتے ہیں عیمہ تشریق کا اصل تصور یہ ہے کہ دور صاحب میں لوگ گوشت کو سکھایا کر دیتے ہیں آج اس کو ہم لے سکتے ہیں آج عیمہ تبرید ہیں کیونکہ لوگ فریز کر کے رکھتے ہیں تو وہ سکھانا نہیں یا فریز کر کے رکھ دیجئے آپ خود استعمال کر سکتے ہیں غرض قربانی کا گوشت آپ استعمال خود کر سکتے ہیں تو کریں قربانی میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے قربانی کریں گے قاضی عمران صاحب اور ڈاکٹر سوہل نائک صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ اور کچھ باتیں کرنے کو بھی من کرتا تھا لیکن وقت کی تنگ دامنی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ناظرین کو اپنے اززری خیالات سے نوازا ناظرین ہم اس امید کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے ودا لیں گے اجازت لیں گے کہ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سخائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی ہم امید کریں گے کہ ہمارے اندر بھی قربانی کا اصل جذبہ پیدا ہو جائے اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں اگلے پروگرام تک اللہ حافظ